حضرت سوال ہے یہ زلحج کے بارے میں انشاءاللہ اگلی فرائیڈے کو عید ہوگی عید بقر عید ہوگی تو زلحج کے یہ خاص عیام دس دن جو ہوتے ہیں عبادت کے کافی دن گزر گئے ہیں کچھ دن رہ بھی گئے ہیں بھی تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان باقی کے دنوں میں کیا کیا عبادتیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ فرمائیے کچھ اچھ بارے میں باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بلکس ہے یہ بہت اچھا سوال کیا اس کے لیے یہ کہ آپ جو ہے وہ سب سے بڑا عمل ان دنوں کا سب سے بڑا جو عمل ہے وہ تو ہے روزہ رکھنا کیونکہ اس کا ایک روزہ ایک سال کے برابر ہے ایک روزہ ایک سال کے برابر ہے تو نتیجہ ہے کہ اب نو روزے رکھیں گے تو نو سال کے روزے آپ نے رکھ لی ہیں اور پھر جو ہے نوی کا جو روزہ کا نو زیلہجہ کا جو روزہ ہے جس کو یوم عرفہ کا روزہ کہتے ہیں یوم عرفہ کا روزہ تو ایک سال پچھلے گناہ معاف کراتا ہے ایک سال عیندہ کے گناہ معاف کراتا ہے اور وہ خود ایک سال کے برابر ہے وہ روزہ تو گویا کہ آپ یہ سب سے بڑی عبادت ان دنوں کی ہے کہ روزہ اور ان کی راتیں جو اتنی زبردہ سراتے ہیں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ہر رات لیلوت القدر کے برابر ہے بہذا ہر رات جو آپ عبادت کریں جتنی بھی کر لیں گے تو گویا کہ آپ نے لیلوت القدر کا عجر پا لیا ہے اس کے دن اور رات اتنے قیمتی ہیں اس لئے یہ روزرک ہے راتوں کو عبادت کریں کچھ نہیں کچھ نہیں تو کم سے کم دس رکعت نفل پڑھ کے سویا کریں تاجد میں اٹھیں کی بھی توفیق اگر نہیں تو عشاء میں ویتر سے پہلی دس رکعت نفل پڑھ لیں اسی نیت سے کہ اللہ ہمیں اس رات کی فضیلتیں مل جائیں پھر ویتر پڑھ کے اپنی نواز مکمل کریں تو یہ سب سے بڑا عمل اور اس کے علاوہ جو ہے جو ایک واجب عمل جو ہے اس موقع بھی ہوگا وہ نو زلحجہ کی فجر سے شروع ہوگا اور وہ ہے تکبیرات تشریق کا عمل یعنی نو زلحجہ کی فجر سے لے کے تیرہ زلحجہ کی اثر تک ہر فرض نواز کے بعد جیسی آپ سلام پھیریں سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ مردوں کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھنا واجب اور تین مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا سنت اور تکبیرات تشریق آپ جانتے ہیں وہ کیا ہیں وہ یہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تو یہ ایک مرد اور عورتیں جو اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہی ہیں یا مسجد میں پیچھے نماز پڑھ نہیں ہے باپردہ تو وہ آہستہ آواز کے ساتھ ایک مرتبہ ان کے لیے کہنا واجب اور تین مرتبہ کہنا سنت ہے اس پہ لوگ کوتائی کرتے ہیں جبکہ واجب حکم ہے اور واجب حکم کے اندر کوتائی کریں گے اور بلند آواز سے اب تک بہت تشریق نہیں کہیں گے مرد لوگ تو نتیہ کیا ہوگا یہ گناہ کی بیرہ بن جاتا ہے لہذا یہ ایک بہت بڑا مبار اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جمعہ رات کا جو دن ہے یہ یوم عرفہ یعنی نوزی لجا ہے جمعہ رات کی فجر سے آپ نے شروع کرنی ہے یہ اور پیر یعنی منڈے کی اثر تک آپ نے یہ تک بیرات تشریق پڑھنی ہے تو پانچ دن کی تک بیرات تشریق ہیں اور پھر یہ کہ جو تین دن ہیں یعنی جمعہ کا دن ہفتے کے دارے اتوار کا دن یہ تین دن جو ہے یہ جو ہے وہ یوم العزا یعنی بقرعید کے دن ہیں ان کے اندر سب سے بڑا عمل جو ہے وہ جانور زیبا کرنا ہے آپ قربانی ہیں جو پیش کر رہے ہیں حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل ان تین دنوں کے اندر جانوروں کو زیبا کرنا ہے یعنی جو قربانی کی جانور اس کے اندر کریں اور جیسے کہ آپ حضرات سنتے ہی ہیں کہ جو صاحب نصاب ہیں جن پر قربانی واجب ہے وہ واجب قربانی ادا کریں اور اس کے علاوہ بھی عصال سواب کے لیے جس کے چاہے وہ کے لیے قربانی کریں تو یہ وہ عمال ہیں راتوں کی عبادت دنوں کا روزہ اگر اب تک روزے نہیں رکھیں اب جتنے دن رہے گے اتنے دن روزے رکھ لیں وہ بھی مشکل ہے تو ورنہ جو ہے نو زیل حجہ کا روزہ جو ہے یعنی جمعہ رات کا روزہ تو بالکل جانے نہ پائے کیونکہ وہ ایک روزہ ایسا حدیث میں آتا ہے ایک سال پچھلے اور ایک سال ایندہ ہونے والے جو بھی کریں گے وہ دونوں کی طرح کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے وہ روزہ اور ایک سال کے برابر روزے دار لکھا جاتا ہے اس پہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کو اس مہینے کی پوری برکات ملے گی بہت خوب بہت خوب بہت آپ نے کتنی کارامت بات بجا دی حالانکہ یہ ہمیں پورے دہستیں نہیں کرنا چاہیے لیکن جو وقت رہ گیا وہ بھی کافی ہے بہت خوب بہت خوب